تو ہم نے اس کو مارا ہے اس کو تو علی نے مارا ہے نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے ادر قتل ہوتا ہے یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزو کے آگے اسے کہے کا ہے اتنی باطل تعویل کی بارل یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے بارل یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی بفات تک ان لوگوں سے نراز رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہ کہیں گے کہ حضرت عمر بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا اللہ تعالیٰ ہوں گی غلطیوں کو کفار ہے اس کو بنائے باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے حضرت عمر بن عصر کیلئے مجھے مولا علی سے ایک رنٹی مل گئی ہے مصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہے کہ اہل سفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں میرے مخالفین بھی جنتی ہیں جی تو سماعت فرمایا آپ نے کس طریقے سے معاویہ کے سلسلے میں تو کہتے ہیں کہ جناب اممار ایسر کے قتل کے ذمہ دار ہے لیکن عمر بن عصر کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا اور اللہ کا مسئلہ ہے نہیں بھائی قرآن کہتا ہے القتل و بالقتل قتل کے بدلے میں قتل ہے کیونکہ یہ حق الناس ہے اس کو خدا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے وارسین اس کو معاف نہ کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ انکار اللہ کا مسئلہ ہے خود ہو سکتا ہے خدا معاف کر دیں نہیں ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ حضرات کے خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے جناب اممار ایسر کا قبل جناب اممار ایسر کی شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اہم ہے بعضہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک ایک ایٹ اٹھا کے لا رہے تھے اور جناب اممار ایسر دو دو ایٹ اٹھا کے لا رہے تھے پیغمبر اکرم نے جناب اممار ایسر کی اس قربانی کو اور اس اسار کو دیکھ کے فرمایا وَيْهَا اممار تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَا اممار کی حالت قابل رحم ہے انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا يَدُوهُمْ اِلَلْجَنَّة جناب اممار ایسر ان کو جنت کی طرح بلائیں گے وَيَدْغُونَهُ الْنَّار اور وہ گروہ جناب اممار ایسر کو جہنم کی طرح بلائے گا یہ حدیث صحیح بخاری جلدیک صفحہ تین سو چھتیس کے اوپر اور تین سو سہتیس کے اوپر اور حدیث نمبر ہے چار سو سہتالیس کے اوپر نقل ہوئی ہے اور ہم یہاں پر جناب انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو بھی ایک حقیقت کے طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ حدیث اممار کو بیان کرتے ہیں اور معاویہ کو جناب اممار ایسر کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں یہ بات ان کی صحیح ہے اس لحاظ سے وہ ہماری نظر میں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اہل بیق علیہ السلام کا دفاع کیا حضرت علیہ وسلم کا دفاع کیا اور جناب اممار ایسر کا قتل کا ذمہ دار امیر شاہ معاویہ کو قرار دیا یہ قابل تعریف پاتے ہیں ان کی لیکن انہی کا دل جناب عمر بن آس کے سلسلے میں نرم ہو جاتا ہے چونکہ وہ کہتا ہے کہ آخر میں وہ روتے رہے سمات کیجئے ان کو ایک تو چیز ہے حضرت عمر بن آس کے لئے مجھے مولا علی سے ایک رنٹی مل گئی ہے مصنف عمر بن آس کے لئے مجھے شعبہ میں موجود ہے کہ اہل سفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں میرے مخالفین بھی جنتی ہیں پھر قیامت والے دن اللہ کی برگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان تیہ ہوگا تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن آس کو مولا علی نے پھر قنوط نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دی ہے اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں میں بسے جب بھی یہ دیز پڑھتا ہوں اور پھر عمر بن آس کے لئے میرا دل نرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف روجو رہے تو دی اللہ ہوتا ہے جی تو سمات فرمایا آپ نے کس طریقے سے معاویہ کے سلسلے میں تو کہتے ہیں کہ جناب عمر بن آس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا اور اللہ کا مسئلہ ہے نہیں بھائی قرآن کہتا ہے القتل بالقتل قتل کے بدلے میں قتل ہے کیونکہ یہ حق الناس ہے اس کو خدا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے وارسین اس کو معاف نہ کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے گو ان کا اور اللہ کا مسئلہ ہے خود ہو سکتا ہے خدا معاف کر دیں نہیں اور اس کے شاہد میں مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت لاتے ہیں کہ جلد سات صفحہ 552 کے اوپر نکل ہوئی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے جنگ سفین کے سلسلے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا قتلانا وقتلاہوں فی الجنہ کہ ہماری طرف سے قتل ہونے والے اور ان کی طرف سے قتل ہونے والے یعنی معافیہ کی طرف سے قتل ہونے والے دونوں جنت میں ہیں یہاں پہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے قتل ہونے والے اور ان کی طرف سے سب جنت میں ہیں ایسا نہیں بات قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں ہیں اس جنگ میں جو قتل نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے لہٰذا معافیہ کو قتل کا ذمہ دار قرار دینا اور عمرہ عباس کو اس سے بری کر دینا یا اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کرنا ہم سمجھتے ہیں یہ بھی انجینئر صاحب کی غلط فہمی ہے بلکہ جس طریقے سے معافیہ ذمہ دار ہے اسی طریقے سے عمرہ عباس بھی ذمہ دار ہے لہٰذا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ جناب امارِ آسیر کا قاتل امیرِ شام معافیہ ہے اس کے حکم سے لشکر چلا اس کے لشکر والوں نے قتل کیا لہٰذا اس قتل کی ذمہ داری امیرِ شام معافیہ کے اوپر ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر امیرِ شام معافیہ کی خطہ اجتہادی تھی نہیں خطہ اجتہادی حاکم کے سلسلے میں برحق کے عنوان سے منتقب ہوئے تھے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا تھا لہذا اس کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہے لہذا امیرِ شام حضرت علیہ علیہ السلام کے مقابل باغی بھی ہے چونکہ وہ بقول آپ کے چوتھے خلیفہ حضرت علیہ السلام کے مقابلے پا گیا اور جنگ کی اور جناب امارِ آسیر کے قتل کا بھی ذمہ دار وہی ہے لہذا پیغمبر اکرم کی یہ پیشنگوئی کہ اے امار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا سچ ہو جاتی ہے اور وہ باغی گروہ امیرِ شام اور ان کے لشکر والے تھے کہ جس نے حضرت علیہ السلام بقول آپ کے خلیفہ چہارم کے خلاف قدرن کیا اور یہ حدیث تقریباً دو سو چالیس کتابوں میں اہلِ سنت کے نقلوے شیعہ کتابوں میں نہیں کہ اب آخر میں اہم کتابوں کی فیرس آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حدیث کتنی اہم تھی کہ جس کو تقریباً سبھی محدثین اور مورخین نے نقل کیا ہے آپ سمات کیجئے یہ دیکھئے اہم کتابوں کو ہم بیان کرتے ہیں یوں تو دو سو چالیس کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے لیکن ان میں سے جو اہم کتابیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں مصنف ابن عبیشہبہ جلد سات صفحہ پانچ سو اٹالیس کے اوپر مصنف احمد ابن حمبل جلد دو صفحہ ایک سو چو سٹھ کے اوپر اور اسی طریقے سے مصنف احمد ابن حمبل جلد دو صفحہ دو سو چھے کے اوپر چار پانچ جگہ کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے صحیح بخاری کا ہم اولادے چکے ہیں جلد ایک صفحہ تین سو چھتیس حدیث نمبر چار سو سہتالیس کے اوپر اور صحیح بخاری جلد دو صفحہ دو سو ستائیس اور حدیث نمبر اٹھائیس بارہ کے اوپر نقل ہوئی ہے سنن نسائی کبرا جلد پانچ صفحہ ایک سو پچپن کے اوپر ایک سو چھپن کے اوپر ایک سو ستاون کے اوپر تین جگہ کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے مسند ابیعالہ میں نقل ہوئی ہے جلد گیارہ صفحہ چار سو چار کے اوپر تاریخ تبری جلد دین صفحہ اٹھانوے کے اوپر موجم الوسط جلد آٹھ صفحہ چوالیس کے اوپر موجم الکبیر جلد چوبیس صفحہ چار سو چو سٹھ کے اوپر مستدرک علیہ صحیح ان میں تین جگہ کے اوپر یہ نقل ہوئی ہے ایک جگہ کا ہمہ والا دے چکے اردو کا لیکن اس سوفٹ ویئر کے ذریعے سے جو ہم نے سرچ کیا اس میں تین جگہ کے اوپر ہے جلد دو صفحہ ایک سو باسٹھ کے اوپر جلد دو صفحہ ایک سو اٹھ سٹھ کے اوپر جلد تین صفحہ چار سو چھتیس کے اوپر سنن بحقیل کبرا میں جلد آٹھ صفحہ ایک سو نواسی کے اوپر تاریخ بغداد میں کئی جگہ پر نقل ہوئی ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد اکتیس صفحہ دو سو بہتر کے اوپر حتی یہ کہ ابن تیمیہ نے بھی اس روایت کو لہذا اتنے ساری کتب میں یہ روایت بیان ہوئی ہے جو متواتر کی حد سے بھی زیادہ ہے گویا اکثر محدثین و مورخین نے اس روایت کو نقل کیا ہے لہذا ان تمام روایات کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنگ سفین میں حق حضرت علیہ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور آپ کا مدد مقابل امیر شام آپ کا بھاگی تھا جناب امار یاسر کا قاتل تھا جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے پیشنگوی فرم لہذا آج کے دور میں ہمیں حق بات کو قبول کرنا چاہیے اور حق کیا ہے حق یہ ہے کہ حق حضرت علیہ السلام کے ساتھ لہذا آج کے دور میں ہم سب کو حق بات قبول کرنے چاہیے اور تعصب کی اینک کو اتار کر پھیک دینے چاہیے خاص طور پر کہ جب یہ حقائق خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ کل روز قیامت انسان کو پشمانی نہ ہو کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم شمار کیا جاتا ہے حدیث میں اس چیز کی طرح اشارہ ہوا ہے لہذا ہمیں ظالم سے بچنا چاہیے اور حق کی طرف داری اور حمایت کرنا چاہیے خدا وندہ علم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آج کے دور میں صحیح طریقے سے حق کو پہچانے اور حق پر عمل کریں خاص طور پر اہل بیعت علیہ السلام کے حق کو پہچانے اور اہل بیعت علیہ السلام خاص طور پر حضرت علیہ السلام کی طرف داری کریں ان کی حمایت کریں اور ان کے دشمنوں سے روگردانی کریں اپنے دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ